پنجاب کی بیرو کریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار تمام ازلا کے ڈپٹی کمیشنر تبدیل کیپٹن رٹائیڈ انوار الحق کا تبادلہ سالے سعید ڈپٹی کمیشنر لاہور تائنات عمران قریشی کو ڈائریکٹر لاہور رنگ روڈ آثورٹی لگا دیا گیا ادنان ارشد اولک ایڈیشنل سیکٹری ہوم مقرر غلام صغیر شاہد کو ڈپٹی سیکٹری محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن لگا دیا گیا ندیم عباس بھنگو ایڈیشنل سیکٹری ریونیو بورڈ مقرر رزوان نظیر کو ڈپٹی سیکٹری محکمہ فوغ تائنات کر دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی ڈی پیوز اور آر پیوز کی بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ڈی آئی جی زلفقار حمید سی سی پیو لاہور تائنات وقاس نظیر ڈی آئی جی آپریشنز دہور لگا دیا گیا ڈاکٹر انام وحید کو ڈی آئی جی انیویسٹیگیشن لاہور بنا دیا گیا وسیم سیال آر پیو ملتان سہیل حبیب تاجک آر پیو بھاولپور بلال صدیق کمیانہ آر پیو شیخ اپورا سید خورم علی آر پیو سرگودہ مقرر تاریخ حباس پر ایشی آر پر گوچہ والا لگا دیا گئے پنجاب سمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پر اصرار آتش صدگی کرسیوں بیٹ سمیت فرنیچر اور دیگر ساوان جل کر راکھ آگ سے دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لگنے والی آگ پر رسکو نے ایک گھنٹے کی کوششوں کے بعد حابو پایا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر پھانا ریس کورس میں ریپورٹ ترج سپیکر ہاؤس پر تحال سابق سپیکر رانہ محمد اقبال کا قبضہ رانہ اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دو روز قبل واپس کی سپیکر ہاؤس سابق سپیکر کے تین بیٹوں کی زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤس لسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کا بھی نادہ ہندہ نئے سپیکر چوہدی پرویز الہائی کا انتخاب سولہ اگست کو ہو گیا تھا سابق سپیکر نے رہائش کا ناچ ہوئی مولانا فضل رحمان کی گرینڈ اوپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے طویل ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم لیگ کا عالی سطح کا وقت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق رائے پایا گیا روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا اسرائیلی تیارہ پاکستان آنے کی آدھی تصدیق امان نے کر دی پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کے آنے سے یہودی لابی متحرک ہوگی مولانا فضل الرحمان کی کریم پارک میں میڈیا سے گفتگو بولے سود کی لانت ختم کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا عبدالعلم خان نے مولانا فضل الرحمان کو بھی جمالوں کا کردار قرار دے گیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چوروں کو ساتھ ملا رہی ہیں احتجاج دل گزے کا کام ہے اپوزیشن محول اچھا رکھنے کے لیے تاپن کرے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل نیب کار شہباز شریف کے مزید ریمان لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا شہباز شریف کا جسمانی ریمان دیس اکتوبر کو ختم ہونا تھا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمان بھی لیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو اسمبلی اچلاس میں شرکت کے لیے اسلامباد لجانے کے تیاری مکمل خصوصی تیارے کا انتظام کر لیا گیا پیسے کھانے کے لیے پٹوار خانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار خانے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمانکس عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف سیٹلمنٹ کمیشنر اسلام حیات کی سرزنش ریشنل ڈیوٹی کمیشنر کو طلب جال سازی سے زمین ہتھ آنے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملنے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حد میں نارے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکم نصار نے نظار پر چادر خوشی کر کے تین روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھولنے چھاور فیضہ درود السلام کی صداوں سے موقت جو رونقے اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبرہ جہنگیر پر نہیں لاہور پر بزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جل ترقی کی منازل تیہ کرے گا ڈین کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا توفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے اتیاب دیئے ظاہرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیل لگ گئیں سبائی وزیر عقاف سید سید الحسن نے اتطاق کیا لنگر کا بھی وسیل تزام سبائی وزیر میاستم اقبال اور مشیر وزیراعلا آن چوہدی کی داتا دربار آمد مصطفی لنگر خانے کا افتتاق کیا حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو پچھتر وے عرص کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامہ داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی سی ٹی بی کیمرو سے نگرانی تین ہزار پولیس ایل کار ڈیوٹی دیں گے فیضائی نگرانی بھی ہوگی زائرین کو مکمل تلاشی اور واکس رو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی جازت پنجاب فود آتورٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیاں زائرین کیلئے لگائی گئیں سبیلیں اور لنگر کا معاہمہ عبدالعلیم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں نظار پر آنے والے تین سو زائرین کو رہائش اور کھانہ فری دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی الڈی اے کتابوں سے چار مسافر خانے بنائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا پلکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹر سائیکور انوار الحق کا شام کے آقات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو افتتاح کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سماک کی جائے گی بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تانگ ٹاسک فورس متحرک بجلی چوروں کے ساتھ نادہندہ گام سے بھی ریکبری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل سارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے سرکاری ہسپتالوں میں ناقص سیکیورٹی کے باعث ڈاکٹرز اور مریضوں کے لوائقین میں لڑائی جھگڑیں معمول بن گئے میو ہسپٹل میں مریض کے لوائقین کا ڈاکٹر پر تشدد لہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فٹیج حاصل کر لی کنال روڈ پر سرعام ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم عاطف سے نائن ایم ایم پسٹل اور مطابد گولیاں برامت ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانہ ہنجروال میں مقدمہ درج ایس پی صدر معاس مظفر چوری کا نام اگر مال روڈ پر نہیں مبینہ مبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے مبائل فون چورانا مہنگا پڑ گیا ایلیڈ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لہور نیوز پر قائدازم ٹروفی کرکٹ ٹارنمنٹ دوسرے کارٹر فائنل میں حبیب میک نے سوئی سادرن گیس کی ٹیم کو شکست دے دی سینئر قومی کرکٹر بھی ڈومیسٹک ٹارنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئے سکچین کلپ میں سجا پرندوں کا مقابلہ ہے حسن خوبصورت پرندے نماز کی زینت بنے رنگ برنگے توتوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا ڈالا گل برگ میں سجھی لائیف سٹائل این ویڈنگ ایکسپو زرق برک ملبوسات ہینڈ میڈ اور مشینری جیونری کے سٹالز میک اپ اور گھریلو سجاوٹی سامان نے بھی خوب رونق بڑھائی اور نشات ہوتیل گل برگ میں بچوں کی ونٹر کلیکشن مطار ہے رنگا رنگ فرائشن شو لننے موڈلز نے ریم پر اپنی اداوں کا جادو جگایا